السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے میری ویڈیو کیلئے وقت نکالا تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ربی انو شریف کا بابرکت مہینہ پیارا پیارا مہینہ ہے تو اسی حوالے سے ہم چند باتیں کریں گے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے تو کسی عاشق نے کہا میلاد ہے پیارے آقا کا جھولی کو بھرو سب آ آ کر میلاد ہے پیارے آقا کا جھولی کو بھرو سب آ آ کر امت کو یہ بخشواتے ہیں خدا عرش بری پر جا جا کر ایمہ کو حلاوت ملتی ہے جب نام نبی کا لیتی ہوں ایمہ کو حلاوت ملتی ہے جب نام نبی کا لیتی ہوں رحمت بھی جھولی بھرتی ہے پھر صد کے واری جا جا کر اور حلیمہ گھر تیرا کیوں روشن ہے یہ دائیاں ساری پوچھتی ہیں گھر تیرا کیوں روشن ہے یہ دائیاں ساری پوچھتی ہیں جب ساری دائیوں نے حلیمہ سادیہ سے پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا جب مکہ سے بچہ لے کر آئی ہوں جس کا نام نام اسم گرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ ساری روشنی اس نور والے اس پابرکت بچے کی وجہ سے ہے تو کیا کہتی ہے تم سب کو جس پہ تعجب ہے تم سب کو جس پہ تعجب ہے وہ نور تم دیکھو آ آ کر حلیمہ گھر تیرا کیوں روشن ہے یہ دائیاں ساری پوچھتی ہیں تم سب کو جس پہ تعجب ہے وہ نور تم دیکھو آ آ کر اور کسی عاشق نے یوں کہا محمد کو ہم بے قراروں میں دیکھو انہیں ان کے ہی غم گساروں میں دیکھو نہ وہ عاشقی محفلوں میں ملیں گے نہ راحت طلب محفلوں میں ملیں گے نہ پربط نہ منزلوں میں ملیں گے ملیں گے تو ٹوٹے دلوں میں ملیں گے محمد کو ہم بے قراروں میں دیکھو انہیں ان کے ہی غم گساروں میں دیکھو نہ وہ خلق کے بادشاہوں میں ہوں گے نہ وہ خلق کے بادشاہوں میں ہوں گے نہ دنیا کی آرام گاہوں میں ہوں گے ہوں گے سسکتی نگاہوں میں ہوں گے جو ہوں گے سسکتی نگاہوں میں ہوں گے تڑپتے ہوئے دل کی آہوں میں ہوں گے محمد کو ہم بے قراروں میں دیکھو انہیں ان کے ہی غم گساروں میں دیکھو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہم سب کو سرکار دعا عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے تو آخر میں پھر سب سے گزارش کروں گی پلیس چینل کو سبسکراب کر دیجئے گا جزاکم اللہ خیر